اسلام علیکم ایوریون اس ویڈیو لیکچر میں مارچ دوہزار تیس کے انتیاہی اہم انٹرنیشنل کرنٹ افیرز ڈسکس کریں گے اس کا پیڈیا بھی ایویلیبل ہے ان تک لازمی دیکھئے گا فرسٹ کوششن کی بات کریں تو فرسٹ کوششن کچھ اس طرح سے ہے نیم دا فرسٹ ہجاب ویرنگ یو ایس جیج ہو ٹک اوٹ اور ہولی قرآن اس کا کرے ایک نانسر نادیا کیف ہے نادیا کیف کی اگر بات کریں تو نادیا کیف مارچ دوہزار تیس میں پہلی خاتون بن گئی ہیں امریکہ کی یو ایس کی اسٹری میں جنہوں نے ہجاب ویرنگ ہے یعنی کہ ہجاب پہنے والی جج ہیں اور انہوں نے جو حلف لیا ہے وہ قرآن مجید پر لیا ہے سو نادیا کیف اس کا کریکٹ آنسر ہے ہو اس دی کرنٹ پریزیڈنٹ آف ویتنام کرنٹ پریزیڈنٹ آف ویتنام کی بات کریں تو موجودہ جو کرنٹ پریزیڈنٹ ہیں ویتنام کے وہ ون تھونگ ہیں وو ون تھونگ دو مارچ دوہزار تیس کو بنے ہیں اور یہ دوہزار چھبیس تک پریزیڈنٹ رہیں گے ویتنام کے ویتنام ابھی ایک ایشیا کا ایمپورٹنٹ کنڈری ہے ڈونگ انس کی کرنسی ہے سو نیکسٹ قویسچن ہے ہو ہیز ون دا بیٹل دا ٹائٹل آف بہرین گرین پرکس 2023 سو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ میکس ور سٹیپن ہے میکس ور سٹیپن نے سرجیو پیریز کو شکست دے کر دوہزار تیس کا گرین پرینکس بہرین گرین پرکس جیت لیا ہے فرسٹ ٹائم جیت لیا ہے پہلی مرتبہ اگر ہم اس کی بات کریں گرین پرین گرین پرکس 2023 کی بات کریں تو یہ مارچ میں ہی ہوا ہے اور میکس ور سٹیپن جو ہیں یہ بیلجیم سے بلانگ کرتے ہیں ڈچ ہیں یہ بیلجیم سے بلانگ کرتے ہیں 10 مارچ 2030 کو کون ہے جو تیسری مرتبہ پریزیڈنٹ بنا ہے چائنہ کا تو اس کا کریکٹ آنسر شی جنپنگ ہے شی جنپنگ کی بات کریں تو یہ پہلی مرتبہ 2013 میں بنا تھا پریزیڈنٹ آف چائنہ دوسری مرتبہ یہ ری لیکٹ ہوا تھا 2018 میں پھر جو ہے یہ مارچ 2030 میں یہ تیسری مرتبہ بنے ہیں پریزیڈنٹ آف چائنہ سو شی جنپنگ اس کا کریکٹ آنسر ہے بینس ٹیک یہ ایک انٹرنیشنل تنظیم ہے ایک اس کی 19th منسٹریل میٹنگ ہوئی ہے کس کو ہسٹ کیا ہے کس کنٹری نے ہسٹ کیا ہے سو اس کا کریکٹ آنسر تھائی لینڈ ہے تھائی لینڈ نے اس کو ہسٹ کیا ہے اور یہ 19 وان ایڈیشن تھا تھائی لینڈ میں ہوا ہے 9 مارچ 2023 کو ورلڈ وائیڈ لائف ڈے اس سیلیبریٹیڈ اون وچ ڈیٹ سو اس کا کریکٹ آنسر 3 مارچ ہے 3 مارچ کو ورلڈ وائیڈ لائف ڈے اوبزرک کیا جاتا ہے اس کا 2023 کا تیم ہے پارٹنرشپس فار وائیڈ لائف کنورسیشن سو یہی اس کا کریکٹ آنسر ہے which country لانچ سپیس ایکس کریو سکس مشن سو اس کا کریکٹ آنسر USA ہے USA کی جو سپیس ایجنسی ہے ناسا ناسا نے 2 مارچ 2023 کو سپیس ایکس کریو سکس مشن کو لانچ کر دیا ہے سو یہی اس کا کریکٹ آنسر ہے چھوٹی سو ریکوست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائکن شیئر ضرور کریں اس طرح کی ویڈیوز ہم ڈیلی پیس پر بنا دے رہتے ہیں zero discrimination day یہ جو ہے ایک عالمی دن ہے جو فسٹ مارچ کو observe کیا جاتا ہے celebrate کیا جاتا ہے پہلی مرتبہ یہ فسٹ مارچ 2014 کو celebrate کیا گیا تھا اور یہ annually فسٹ مارچ کو celebrate کیا جاتا ہے 2030 کا اس کا تیم ہے save lives discriminize سو یہ اس کے 2030 کا تیم ہے which country approved memorandum to join ICO in March 2023 سو اس کا کریکٹ آنسر سعودی عرب ہے سعودی عرب کی جو کابینہ ہے کابینیٹ جو ہے اس نے 29 مارچ 2023 کو approval دے دی ہے memorandum کی جس میں ICO کا جو ہے ICO شنگاہی کوپریشن organization کا سعودی عرب status of a drylock partner بن گیا ہے ابھی تک full member نہیں بننا ہے hopefully جو ہے expected ہے کہ جلدی یہ بن جائے گا لیکن ابھی تک یہ full member نہیں بنا ہے سو سعودی عرب اس کا کریکٹ آنسر ہے which country hosted summit for democracy 2023 سو اس کا کریکٹ آنسر USA ہے United States of America نے 2023 میں جو second edition ہوا ہے summit for democracy 2023 کا اس کو host کیا ہے اور first اس کا edition 2021 میں ہوا تھا اور پاکستان نے اس میں شرکت نہیں کیا 2021 میں بھی پاکستان نے اس کو attend نہیں کیا تھا 2023 میں بھی پاکستان نے اس کو attend نہیں کیا ایکٹر پول او گریڈی passed away in مارچ 2022 he will belong to which country اس کا کریکٹ آنسر انگلینڈ ہے یہ انگلینڈ کے انگلیش ایکٹر تھے پول او گریڈی اور یہ کامیڈین بھی تھے انگلینڈ سے بلونگ کرتے تھے 28 مارچ 2023 کو 67 کی ایج میں انتقال کر گئے انگلینڈ اس کا کریکٹ آنسر ہے انگلیش یا انگلینڈ اس کا کریکٹ آنسر ہے نیسٹ ہے تبر closest day یعنی tb day 2023 کا theme وہ ہے yes we can end tb یہ 2023 کا theme ہے world tuber closest day 24 مارچ کو observe کیا جاتا ہے یہ ہی اس کا کریکٹ آنسر ہے انٹیل کارپوریشن کے کو فاؤنڈر تھے گارڈون مورے یہ 2023 میں انتقال کر گئے ہیں کس کنٹری سے یہ بلونگ کرتے تھے اس کا کریکٹ آنسر USA ہے گارڈون مورے یہ انٹیل کارپوریشن کے کو فاؤنڈر تھے اور یہ USA سے بلونگ کرتے تھے 24 مارچ کو 94 برس کی age میں انتقال کر گئے which country clinched first ایور سیریز win against پاکستان اس کا کریکٹ آنسر افغانستان ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان مارچ 2023 میں 3 میچز ہوئی ہیں جس میں دو افغانستان جیت گیا ایک پاکستان جیتا ہے اور یہ 24 سے لے 27 مارچ کے درمیان کھیلے گئی اور یہ شارجہ یعنی UAE میں یہ ریپورٹ پاکستان یونیسکو نے ریسنٹ ایک ریپورٹ پبلش کیا ہے اس کے مطابق 26% لوگوں کے پاس سیف ریپورٹ یعنی کہ صاف پانی نہیں ہے اویلیبل یہ ہی ریپورٹ بھی یونیسکو نے جس کا ہیڈکوارٹر پیریس میں ہے فرانس میں اس نے مارچ 2030 میں جاری کر دیا ہے یہ ریپورٹ اور آپ سے یہ کوششن ہے کہ یونیسکو کو کب بنایا گیا تھا یہ آپ کھو میٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اس کا کریکٹ آنصر جو ہے لویس کے فریلی لویس کے فریلی کو 2023 کا ایبیل پریز ملا ہے اور یہ ارجنٹائن امریکن ہے اور اگر ہم اس کی بات کریں ایبیل پریز کی بات کریں تو یہ دیا جاتا ہے پہلی مرتبہ 2003 میں دیا گیا تھا اور اس کو ناروے کینگ جو ہوتا ہے بادشا جو ہوتا ہے ناروے کا وہ دیتا ہے اور یہ میتھیمیٹکس کی فیلڈ میں ہر سال دیا جاتا ہے ایبیل پریز who is the کرنٹ پریزیڈنٹ آف نیپال نیپال کی بات کریں تو نیپال کے جو کرنٹ پریزیڈنٹ ہیں وہ ہے رام چندرہ پوڈیل رام چندرہ پوڈیل نے بدیا دیوی بنداری جو کے سیکنڈ پریزیڈنٹ تھی اس کو ریپلیس کر کے تھرڈ پریزیڈنٹ بن گیا ہے رام چندرہ پوڈیل اور یہ تیرہ مارچ کو بنا ہے سو یہ اس کا کریک آنسر ہے نیپال کا جو کپیٹل ہے وہ کھٹمنڈو ہے اور سارک کا ہیڈ کوڈر بھی میپال میں لوکیٹی ہے نیکسٹ ہے وچ کنٹری ون ورلڈ بیس بال کلاسک 2023 سو اس کا کریک آنسر جاپان ہے جاپان نے ورلڈ بیس بال کلاسک 2023 جیت لیا ہے اور یہ جو ہے تین ملکوں میں کھلا گیا ہے تین ایریاز میں جاپان تائیوان اور USA اور اس میں 20 پارٹیسپیٹنگ ٹیمز تھی اور اس کا فائنل 21 مارچ 2030 کو ہوا USA اس کا رنر اپ رہا یعنی کہ جاپان جیت گیا کر ایک انصر ہے وہ ہے ایلیس بیلیس کی مارچ 2030 میں انہیں دس سال جیل کی قید سرائی گئی ہے اور یہ بیلاروس سے بلاؤنگ کرتے ہیں اور ان کے خلاف کیسز ہیں وہ سمگلنگ منی اینڈ فائنانس آف اپوزیشن پروٹیسٹ ان بیلاروس یعنی بیلاروس میں جو اپوزیشن کے پروٹیسٹ ہو رہے تھے ان کو یہ فائنانس کر رہے تھے اور سمگلنگ منی کر رہے تھے تو اسی لیے ان کو دس سال جیل کی سزا سنائی گئی اور یہ بیلاروس سے بلاؤنگ کرتے تھے نوبل پیس پرائز 2022 کی بات کریں تو اس میں نوبل پیس پرائز 2022 کا ایک تو ایلیس بیلاروس جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں بیلاروس سے بلاؤنگ کرتے ہیں ایک تو یہ دوسرے نمبر پر ریشین ہیومن رائٹس آرگنیزیشن ہے میموریل اس کو تیسرے نمبر پر یوکرین ہیومن رائٹس آرگنیزیشن ہے سینٹر فار سیول لیبرٹریز ان تینوں کو بلا کر نوبل پیس پرائیز دو ہزار بائیس دیا گیا تھا اگر ہم بات کریں نیکس کوششن کچھ اس طرح سے ہے انٹرنیشنل وومن ڈے آٹھ مارچ کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے دو ہزار بائیس کا تیم تھا وومن اکویل ٹو ڈے فار سسسٹینیبل ٹومارو لیکن دو ہزار تیس کا یہ تیم ہے انوویشن اینڈ ٹیکنالوجی فار جنڈر ایکویلٹی انڈین لیجنڈری ایکٹر ستیش کوشک پاسڈ آوے آن وچ ڈیٹ سو یہ نو مارچ دو ہزار تیس کو انتقال کر گئے ہیں بولیوڈ کے یہ ایکٹر تھے 66 برس ان کی ایج دی اور یہ دہلی میں جو انڈیا کا کپیٹل ہے وہاں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال کر گئے چینہ کے جو کرنٹ پریمیر ہے وہ لی کوانگ ہے چینہ کے پریمیر ہیں پرائم نیسٹر ہیں چینہ کے گیرہ مارچ دو ہزار تیس کو انہیں پوائنٹ کیا گیا رہا ہے اور انہوں نے لی کی کی کو ریپلیس کیا ہے سعودی عرب نے فرس فلیگ دی عبر کیا ہے 11 مارچ دو ہزار تیس کو سعودی عرب اس کا کریک آنسر ہے which edition of international day to combat islamophobia was observed in 2023 سو اس کا کریک آنسر فرس ہے فرس ایڈیشن منایا گیا ہے international day against islamophobia کا اور یہ 15 مارچ کو observe کیا جاتا ہے اور UNGA نے 15 مارچ 2022 کو resolution جو ہے ایڈیوٹ کیا تھا اور کہا تھا اب یہ دن سیلیبریٹ کیا جائے گا سو 2023 میں اس کا فرس ایڈیشن تھا اور اس کو انٹروڈیوز پاکستان نے OIC کے بحاف بھر کیا تھا سو یہی اس کا correct answer ہے 15 مارچ کیوں چنا گیا کیونکہ 15 مارچ 2019 کو نیوزیلینڈ کی کرائیس چرچ میں ایک شخص نے 51 مسلم کو شہید کر دیا تھا اس لیے 15 مارچ کو یہ دن منایا جاتا ہے انٹرنیشن ڈی ٹو کومیٹ اسلام ایڈیشن تھا which has won best picture Oscar award 2023 اس کا correct answer everything everywhere all at once یہ ایک american comedy drama ہے اس کو best picture award ملا ہے Oscar award اس film industry میں دیا جاتا ہے دوریا کا سب سے بڑا award ہے film industry میں یہ اس کا correct answer ہے best visual award 2023 کا کس کو ملا ہے so avatar کو ملا ہے اور یہ جو ہے اوطار اس کا فلم نام ہے اوطار the way of water اور یہ american fiction film ہے 2022 کا اس کو 2023 کا best visual Oscar award 2023 کا ملا ہے next ہے best actor Oscar award یہ ملا ہے brendan fraser کو brendan fraser کی اگر ہم بات کریں تو brendan fraser canadian american actor ہے انہیں جو ہے best actor Oscar award 2023 کا ملا ہے کیونکہ ایک movie تھی ان کی the whale انہوں نے best انہوں نے performance دی اسی لئے انہوں کو best actor award ملا تھا next best supporting actress so best supporting actress Oscar award 2023 جیتنے والی کا نام ہے jamie lee curtis jamie lee curtis جو ہیں یہ اس کا ایک اثر ہے اور یہ کس country سے belong کرتی ہیں یہ آپ comment section میں ضرور بتائیے کا اور انہیں جو award ملا ہے وہ اسی movie کے لئے ملا ہے everything everywhere all at once اسی لئے ان کو ملا ہے so next ہے اچھا یہ ایک بات یاد رکھے jamie lee curtis کو best supporting actress کا award ملا اگر ہم صرف best actress کی بات کریں so best supporting actress میں تو یہ ہے لیکن best actress میں یعنی supporting نہ ہو تو پھر ہے michale یو ہے michale یو ہے جو کہ malaysian actress ہے ان کو ملا ہے best actress کا Oscar award لیکن best supporting actress کا award جو ملا ہے who which among the following best international film Oscar award 2023 کا ملا ہے award جو ملا ہے all quit on the western front اس کا correct answer ہے اور یہ german movie ہے all quit on the western front اگر آپ نے دیکھئے تو comment سیکشن میں ضرور بتائیے گا so next ہے international criminal court has issued and arrest warrant against whom so Vladimir Putin Russia کے جو president ہیں ان کے خلاف ICC نے international criminal court نے issue کر دیا ہے arrest warrant so یہ اس کا correct answer ہے یہ رشیہ کے president ہے 17 مارچ 2023 کو انہوں نے arrest warrant issue کر دیا ہے ICC نے اور ان پر الزام یہ ہے کہ یوکرین کے بچوں پر انہوں نے مظالم ڈھائے ہیں اس لئے ICC نے ان کے خلاف warrant issue کر دیا ہے next ICC کے اگر ہم بات کریں تو ICC کا جو ہیڈ کوٹر ہے وہ haig netherlands میں ہے 1st july 2002 کو اس کو بنائیا گیا تھا اس membership 123 123 123 اس ویڈیو لیکچر کو دیکھنے کے بعد test point dot pk visit کر کے اپنا لیں lance reddick died in march 2023 he was an actor of which country so USA اس کا correct answer ہے جو USA کے actor تھے اور یہ 1962 میں پیدا ہوئے 18 march 2023 کو انتقال کر گئے US کے actor تھے global terrorism index کے مطابق most affected country کونسا ہے دیشت گردی terrorism کی وجہ سے so اسمانستان اس کا کریکٹ آنسر ہے 2030 میں global terrorism index کا دسویں ایڈیشن پبلش کیا گیا ہے اس میں سب سے زیادہ جو دیشت گردی سے متاثر ہوا ہے country وہ افغانستان ہے دوسرے نمبر پر برکینا فاسو ہے تیسرے نمبر پر سومالیا اور اس میں جو چھتے نمبر پر ہے وہ پاکستان ہے 6th most affected country by terrorism is پاکستان unfortunately so یہی اس کا correct آنسر ہے the company of which country has launched the world's first 3D printed rocket Tehran 1 so اس کا correct آنسر USA ہے USA کی ایک company ہے Relativity Space اس نے دنیا کا پہلا 3D printed rocket کو لانچ کر دیا ہے اور یہ launch بھی 2023 میں ہوئی ہے مارچ 2023 میں so USA اس کا correct آنسر ہے name the first US state which has outlawed abortion pills so Wyoming اس کا correct آنسر ہے Wyoming 18 مارچ 2030 کو امریکہ کی پہلی ریاست بن گئی ہے جس نے abortion pills کو outlaw کر دیا ہے so یہی اس کا correct آنسر ہے international day of happiness خوشی کا جو عالمی دن ہے یہ 20 مارچ کو منائی جاتا ہے 2023 کا theme ہے be mouthful be grateful be kind یہ 2023 کا theme ہے India parliament disqualified which opposition leader of congress party so اس کا correct answer Rahul Gandhi ہے Rahul Gandhi یہ opposition کے leader ہیں India میں so انہیں 24 مارچ 2023 کو disqualify کر دیا ہے لوگ سبھا سے لوگ سبھا یعنی کہ ان کی lower assembly ہے اس کو لوگ سبھا کہا جاتا ہے جیسے ہماری national assembly ہیں ان کی لوگ سبھا ہے اس سے ان کو disqualify کر دیا ہے ناہیل قرار دیا گیا ہے world metrio logical day کب منائی جاتا ہے 2023 کا theme ہے water day اگر بات کریں تو پانی کا عالمی دن 22 مارچ کو observe کیا جاتا ہے 2023 کا theme ہے اسکلیٹرنگ چینج یہ 2023 کا theme ہے ظلم خلیز ذات آج کل بہت زیادہ نیوز میں ہے سو یہ یو ایس کے آفیشل ہیں سابق آفیشل ہیں فارمر آفیشل ہیں اور یہ جو ہیں یو ایس کے انوائے رہ چکے ہیں افغانستان میں انہوں نے recently March 2030 میں پاکستان تحریک کے انساء پی ٹی آئی کی حق میں دو تین ٹیوٹس کیے تھے سو یہ بہت زیادہ نیوز میں ہے انٹرنیشنل فاریس day 21 March کو observe کیا جاتا ہے 2023 کا theme ہے Forest and health which country deducted first ever Marburg virus outbreak in March 2023 تنزانیہ نے 21 March 2030 کو پہلا Marburg virus outbreak report کیا ہے بہت بڑے پیوانے پر لوگ فرانس میں احتجاج کر رہے ہیں پینشن ریفارمز کو لے کر پینشن ریفارمز میں سوت اوزل انہوں نے recently فٹبال سے ریزائن کر دیا ہے یہ کس کنٹری کے کھلاری ہے جرمنی اس کا کریکٹ آنسر ہے جرمنی اس کے یہ کھلاری تھے میسیوہت اوزل انہوں نے ریسائن لی جو ہے ریٹائرمنٹ کا فٹبال سے اور یہ ہی اس کا کریکٹ آنسر ہے اور testpoint.pk بہت اچھی ویبسائٹ ہے یہاں ہر سوال وضعات کے ساتھ اپلوڈ کی جاتی ہے جہاں سے آپ اپنا test بھی لے سکتے ہیں پی اچھی ویبسائٹ ہے انشاءاللہ آپ کی بہت اچھی تیاری ہو جائے گی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ